براہ راست آپ کو یہ چلیں گے اس وقت عطا تار میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں کیا شریار افریدی مراد سعید عثمان ڈار ان کے جماعت کے عراقین میں شامل نہیں ہیں اور جو لوگ جن جن شہروں میں نکلے ایک منظم منصوبے کے تحت تمام تحریک انصاف کے ایمین ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ آپ نے نکلنا ہے اور یہ اہداف ہیں جن اہداف تک آپ نے پہنچنا ہے اور اپنے اپنے اہداف پر پہنچ کے آپ نے وہاں پہ جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ کرنی ہے تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جب تمام تر ایویڈنس آپ کے سامنے آ گئی اور نو مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی شناخت کی جا سکتی ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے آرڈیو سامنے ہے یعنی کہا جا رہا ہے شریار افریدی کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کے چھت پہ سوار ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے پورے موب کو لے کر جا رہی ہیں عثمان ڈار جنا ہاؤس کا ذکر کر رہے ہیں مراد سعید بھی وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک ویڈیو پیغام بھی دیا کہ اپنے اہداف تک پہنچو تو یہ جو نو مئی کے حملے کیے گئے تھے جس کی بنیاد پہ شفقت محمود صاحب نے کہا کہ میں نے اس منصوبے سے اگری نہیں کیا کہ جب بانی چیرمن پی ٹی آئی نے ایک میٹنگ کرنے کا کہا آپ دیکھ سکتے ہیں سمسام بخاری صاحب نے اگری نہیں کیا باقی تمام لوگ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سیاسی رہنما کے حوالے سے ایک ایسا بیانیاں منایا جائے کہ تمام فوجی تنصیبات دفاعی تنصیبات شہدہ کی یادگاریں اس کو مسمار کر دیں اور اپنا سیاسی بیانیاں مضبوط کریں میں پہلے کہا چکا ہوں کہ یہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان ہے تو یہ وزارتیں ہیں پاکستان ہے تو یہ تمام تر سلسلہ چل رہا ہے اور اگر کوئی سمجھے کہ یہ فلان نہیں تو پاکستان نہیں تو یہ اس کی بھول ہے پاکستان ستائیسوی رمضان کی شاب بنا تھا اور سنتا قیامت قائم رہنا ہے تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں تھے نو مئی کے حملوں میں بھئی کوئی جن بھوت تھے کوئی اوپر سے لوگ اتر آئے تھے کون لوگ تھے وہ یہ آپ کے رہنما نہیں ہیں آپ کا بھانجا نہیں تھا آپ کی بہنیں نہیں تھیں کیا یہ ویڈیول جو ہیں آج میں وہ ثبوت آپ کو دینے جا رہا ہوں پوری قوم کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو پہلے کبھی سامنے نہیں آئے آپ نے دیکھا یاسمی راچھے صاحبہ گاڑی کی چھت پہ وہ کہہ رہی ہیں چلو کور کمانڈر ہاؤس آپ نے دیکھا شریار افریدی جی ایچ کیو کا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا مراد سعید کہہ رہے ہیں اپنے اعداف تک پہنچو عثمان ڈار کہہ رہا ہے جی پہنچو جناح ہاؤس یہ سارے یہ سارے لوگ ان کی آڈیوز ان کے ویڈیولز موجود ہیں مگر ایسی سی سی ٹی وی فٹے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لوگ کیا کرنے آئے تھے اور کہتے ہیں میں روکا نہیں گیا اس آئی جی اسلامباد علی ناصر عزوی تب یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشنل لاہور تھے ان کی ایک آنکھ آج بھی وہ اللہ تکہ شکر ہے ضائع ہونے سے بچ گئی مگر وہ آج بھی کئی سرجریز کے بعد بھی اپنے معمول کی حالت میں واپس نہیں آ سکی ہے اتنے پولیس والے زخمی ہوئے وہ کیسے زخمی ہوئے کیا آپ کو روکتے ہوئے منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے جس طرح جگہ جگہ کوشش کی گئی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ بھی کر جائے اور ہر حوالے سے یہاں تباہیاں ہو جائیں جس طرح طالبان کو واپس لائے ہر قدم جو بانی چیرمن پی ٹی آئی اور اس کے ہواریوں نے اٹھایا ہے ہمیشہ ملک کے خلاف اٹھایا ہے اور اپنی اناک کی تسکین کے لیے اور اپنا سٹیچر بڑا کرنے کے لیے اٹھایا ہے تو یہ نو مئی کے حملے جو دشمن کبھی جرت نہیں کر سکا تھا میں ابھی آپ کو فٹیجز دکھاؤں گا لاہور کی گجناوالا کی مردان کی میاں والی کی راولپنڈی کی پشاور کی کہ کیسے انہوں نے دشمن کی وہ خواہش پوری کی جو دشمن ستتر سال سے سوچ رہا تھا کہ ہم یہ پوری کریں گے اور یہ جو ہے نا کہ ہمارے لوگ نہیں تھے سی سی ٹی وی فٹیج سامنے لے کے آئے میں تمام سی سی ٹی وی فٹیج آج قوم کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نہ صرف سی سی ٹی وی فٹیج میں آپ دیکھ سکیں گے ان کے لوگوں کو ان کو سن سکیں گے کہ ان کے اپنے لوگ تھے اور آپ دیکھیں گے جو مضامت کی گئی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ان کو بھرپور روکنے کی کوشش کی گئی منصوبہ یہ تھا کہ لاشیں گریں ہاں پور امن طریقے سے روکا گیا تشدد کا رستہ نہیں اختیار کیا کہ تشدد انہوں نے کیا جساں علی ناصر عزوی صاحب پہ ہوا باقی پولیس والوں پہ ہوا فوج کی اہلکاروں پہ ہوا تو یہ ملائزہ کیجئے ایک ویڈیو جس کے اندر آپ یہ تمام تر ثبوت و شواہد اور یہ بڑے حیران کون ہے کہ یہ ویڈیو پہلے کبھی سامنے نہیں آئی یہ کہتے تھے سی سی ٹی وی فٹیج ہے تو سامنے لے آؤ تو میں سامنے لے آئے ہوں آپ یہ ملائزہ کریں اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ آگے ساتھ ساتھ اگاہ کروں گا کہ یہ کیسے جو ہیں ان لوگوں نے یہ تباہی مچائی ہے